موسیقی سوبائی وزیر خالد بن بلایت کے ایڈری سیٹر بلدیہ وسی محمد عزیلا خانی کے ہمرافتار دنیا میں شرکت نابینہ افراد میں راشن تقسیم رکن سن اسمری مہین خان نے کہا ہے کہ عوام کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے بلدیاتی اداروں کے ساتھ تاب بنشاری اکھا جائے گا ایڈری سیٹر بلدیہ اوزمہ کراچی محمد سین سید نے بسارہ سے محروم افراد میں تہائف تقسیم کیے کہتے ہیں کہ بسارہ سے محروم افراد کی فلاو بہہود کیلئے گمات کر رہے ہیں رکن سن اسمری نشازیا قادری نے کہا ہے کہ غیر قانونی کنیکشنز کے سر یہ پانی چوری کئی لوگ تھام کے لیے فراہمی آپ کے ترسینی نظام کو درست کیا جائے لانڈھی ٹاؤن کے مہت میں صحت کی جانب سے سالانہ افتار پارٹی کا انکار رکن سن اسمری خالد احمد کی شرکت ایڈنیسٹیٹر بلدی اوزمہ کراچی محمد سین سید نے کہا ہے کہ اسپتالوں میٹرنیٹی ہومز اور ڈسپینسیو سے وابستہ پروفیسر، ڈاکٹرس، سپیشلسٹ، میڈیکل سٹاف کو تبیل روکستہ تر نہیں دی جائے گی بلدی اوزمہ کراچی کے تحت تمام سکول 13 اور 14 اگست کو جشنے آزادے کے سلسلے میں کھلیں گے اساتذہ اور طلبہ طالبات کو اسکول پہنچنے کی لگائے ایڈنیسٹیٹر بلدی اوزمہ جمہوری محمد رئیسی نے کہا ہے کہ وقت کی پابندی نہ کرنے والے افسران و ملازمین کے خلاف سخت محبت رہتما چاپی کا روائی کی جائے اور ان کی تنخواہ ادان نہ کی جائے اور ایڈنیسٹیٹر بلدی اوزمہ محمد عزیلہ خانی نے کہا ہے کہ شب بے قدر کی تاک راتوں میں تمام مساجد امام بارگاہوں کے اعتراف صفائی سوٹرائی اور روشنی کی انتظامات کو مزید بہتر بنایا شاہے دیاتی نیوز میں خوش آمدید اور اب خبروں کے تفصیلات رکن سین اسلامی سید منظر امام نے کہا ہے کہ عوامل مسائل کے خاتمے کے لیے ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنی ہوگی ایڈنیسٹیٹر بلدی اوزمہ محمد شیخ کے حمرہ اور انگیسون میں جاری ترقیاتی کاموں کا معاینہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدی اوزمہ کے حدود میں انتظامیہ کے افسران و عملہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے عمل کو بر وقت اور بہتر انداز میں سر انجام دینے میں مصروف عمل ہے ان کا کہنا تھا کہ عوامل مسائل کے خاتمے کے لیے محدود وسائل کی وجہ سے مشکل آپ کا سامنا ہے اس کے باوجود بلدی اوزمہ کے حدود میں رہائش پر زیر افراد کو ریلیف دینے کے لیے جامعہ حکمت امنی کے تحت کام کیا چاہ رہا ہے رکن سین اسید منظر امام نے ایڈمنیسٹیٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کے مسائل کے حل کے لیے حق پر اس نمائندے آپ کے ساتھ موجود ہیں عوامل مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل برورکار لائے چاہیں گے صوبائی وزیر خالد بن بلائیت نے ایڈمنیسٹیٹر بلدی اوزمہ محمد نزی اللہ خانی کے حمرہ افراد میں نابینہ افراد نے راشن تقسیم کیا بینائی سے محروم خصوصی افراد کے لیے افتار ڈینر کی تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں صوبائی وزیر خالد بن بلائیت ایڈمنیسٹیٹر بلدی اوزمہ محمد نزی اللہ خانی نے بھی اپنی شرکت کو یقینی بنایا اس موقع پر خواتین اور دیگر نابینہ افراد نے جہاں تقریب میں بھرپور طریقے سے شرکت کی وہی پاکستان نابینہ ایسوسییشن کے عودے داروں نے خطاب کرتے ہوئے متحدہ قائممنٹ کا جہاں شکریہ آدھا کیا وہی اپیل بھی کرتے ہوئے کچھ یوں دکھائی دیئے متحدہ کا تعبون نابینہ اور نابینہوں کی انجمن کے ساتھ تعبی دیرینہ ہے اور ہم الٹاپائی اور ان کی جو ساتھی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہر وقت انہوں نے نابینہ کے ساتھ نابینہوں کے ساتھ اور پاکستان ایسوسییشن اور دی بلائیم کے ساتھ بھرپور تعبون کیا ہے آج آپ موجود ہیں تو آپ کے ذریعے میری درخواست ہے کہ ایک مرتبہ پیر آپ ہی ہمارے مقدمے کو کیک ایف تک لے کے جائیں اور یہ جو وائٹ اسٹیک ہے یہ بھی ہمیں مکم کی کیک ایف کی جانب سے نابینہ ساتھیوں کو بطور تحفہ ملنی چاہیے جس طرح سے آپ دوسرے سپیشل پرسنز کو ان کی ضرورت کی چیزیں گفت کرتے ہیں جبکہ صوبائی وزیر خالد بن بلائیت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کوئی پارٹی کوئی سیاسی تحریک پورے پاکستان میں کام کری تو وہ بلا شبہ قائد تحریک ہلتا ہوسن بھائی اور ان کی جوان متحدہ کونگی مومنٹ ہے تو کوئی فائدہ ہو رہا ہم موجود ہوں گے انشاءاللہ جہاں جہاں ہماری ضرور ہے تو آپ ہمیں کام بتائیے اور وہ کام ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کرنے کے ابھی وائٹ اسٹیک کے حوالے سے ہم وسیمائی نے بات کریں پندرہ اکتوبر کو آپ کو وائٹ اسٹیک دے ہے اور اسٹیک کی اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے یہ قوم چلتی ڈنڈے اور شڑی پہی ہے تو اس میں جب تک شڑی نہیں گھومیں گی تو انشاءاللہ کلالہ کندرہ کو ایک ایسا پروگرام کی تشکیل دیا جائے گا جس میں کیکے ہیں اور ایمکی ام کو دعا ہے باقیدہ یہ انٹیکٹ کریں گے اور اس میں ماشاءاللہ سے ایک ایسا پروگرام تشکیل دیں گے جہاں بھی ساری ضرورتیات کا خیال بھی لگتا جائے چیزیں ڈسٹیبیوٹ بھی ہو اور ایک باوقات تخریق بھی ہو رہا ہے وہیں ایڈیسٹر محمد نظیر اللہ خانی کو چیوں مخاطف ہوئے جتنی گویائی کا اور بہتین الفاظ کے اندخاق کیا گیا ہے میں اس پر بھی آپ کو اوقات دیتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کم واسائل کے باوجود اس کا مجھے احساس ہے کہ آپ کے پاس انتہائی کم واسائل ہے لیکن اجتمائی طور پر مل کر کام کرنے کی یہ سوچ ہے اور اپنی ایت کا اظہار ہے کہ یہ اپنے جیسے لوگ کے مسئلے میں اپنے ہو جائیں یہی میرا میسیج ہے دوسروں کے لیے کاش کہ ہم آپ بھی کچھ سبق حاصل کر سکیں بعد ازہ ہمارے معاشرے کے اہم خصوصی افراد نے جہاں افتاری سے فیض حاصل کیا وہیں صوبائی وزیر خالد بن فلائد اور ایڈیمسٹریٹر نظیر اللہ خانی نے راشن بھی تقسیم کیا آج بھی حق پرست نمائندے زندگی کے ہر شوپے میں عملی طور پر مصروف دیکھے جا سکتے ہیں عزیز عارف میٹرو ون کراچی روپن سن اسمی مہین خان نے کہا ہے کہ عوام کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے بلدیاتی داروں کے ساتھ تابون چاری رکھا جائے گا ایڈمسٹریٹر بلدیہ وسیر محمد عزیلہ خانی کے حاملہ نیو کراچی زون میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ شہری اور معاشر کی سہولیات کی فراہمی کے لیے دخصیہ وسائل بلوکار لائے چاہ رہنے ہیں انہوں نے ہدایہ دیتے ہوئے کہا کہ برساتی نالوں کی سفائی ستھائی کا خاص پیال رکھا جائے اور نالوں کی دیواروں کو بلند کیا جائے تاکہ معصوم بچوں کے نالوں میں گھنڈ کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے اس موقع پہ ایڈمسٹریٹر بلدیہ وسیر محمد عزیلہ خانی نے رکھن سن اسمبلی مہین خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حق پرس ارکان اسمبلی نے ترقیاتی منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے فنڈز کی کمی کو آرے نہیں آنے دیا بلکہ اپنی خصوصی فنڈز سے رقم مہیا کر کے کئی ترقیاتی منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچایا انہوں نے بتایا کہ رمضان میں مساجد کے اعتراف ترابی کے اجتماعات کے مقامات اور تجاعتی مراکز پر صفائی کے انتظامنات کے لیے سینیٹیشن کا عملہ دنگرات مصروف عمل ہے بلدیہ عزمہ کراچی کے ایڈمنیسٹیٹر محمد حسین سید نے بسارہ سے محروم افراد میں تحائف تقسیم کیے کہتے ہیں کہ بلدیہ عزمہ کراچی بسارہ سے محروم افراد کی فلاو بحبود کے لیے دمات کر رہی ہے بلدیہ عزمہ کراچی کے ایڈمنیسٹیٹر محمد حسین سید نے بسارہ سے محروم افراد میں راشن کپڑے، صلائی مشینیں اور دیگر تحائف تقسیم کیے کراچی میٹرپولٹر کارپولیشن اور آمی گوز ٹاکنگ لیبری فار بلائنڈ کے زیر ایف مام سیوک سینٹر میں تقریب سے خدا کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی محمد صنید نے کہا کہ ملک میں بسارت سے محروم افراد کی تعداد سورہ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ پاکستان میں امراض چشم اور نابینہ پند میں تشویش ناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس سے سلے میں بلدی اعظم کراچی بسارت سے محروم افراد کی فلاو بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا کہ معذور افراد کے لیے بلدی اعظم کراچی کی جانب سے جو بھی کوٹا وقتس کیا گیا ہے اس پر سختی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے جبکہ اس موقع پر سینئر ڈائیکٹر محمد ریحان خان بھی موجود تھے راشت تقسیم کی تقریب میں انور مسیح نے بتایا کہ عام آدمی کے نسبت ایک بلائن آدمی کے ایڈکیشن ہاتھ کرنا تھوڑا ڈیفگلت ہوتا ہے جب وہ جب ہاتھل کرتے ہیں تو ان کی فیمیلیز کی اور ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ ان کا اپس ورڈ کی جائے اس کے حوالے سے اور یہ جو ایویل ہے اید گفت رسٹیوشن یا جو سیلف ایمپلائیمنٹ کے ہمارے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی بلدی اعظم ہمیں بہت تاون کرتے ہیں ایڈیو گرمنٹ تھوڑا متتاون کرتی ہے اس میں ہم قرآن ڈسٹیبیشن کرتے ہیں بریل قرآن اور آڈیو قرآن اس کے علاوہ کلوٹ ہوتے ہیں راشن ہوتا ہے اور جو سٹوڈنٹ سے ان کے لئے ٹیپ ریکارڈ کورسز اغیرہ ہوتے ہیں جبکہ آنکھوں سے محروم باہیمت خواتین نے بتایا کہ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو سوشل گروپز کام کر رہے ہیں جیسے ہم لوگ اس میں شامل ہیں ہمارا موٹو ہے آکے خدرت کا انمول توفہ ہے ہم سب کو آنکھوں کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دینی ہوگی تاکہ خوبصورت اور رنگین زندگی کہیں اندھیرے میں نہ ٹوپ جائیں کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ ندیم صدیخی میٹر ون کراچی روکن سن اسمین شازیہ قادری نے کہا ہے کہ پانی کی لائنوں سے غیر قانونی کنیکشنز کے ذریعے پانی چھوڑی کی روک تھام کے لیے فراہمی آرکھ کے تلسیل نظام کو درست کیا جائے وارٹر بورٹ کے افسران کو ہدایت دیتے ہو انہوں نے کہا کہ غیر قانونی کنیکشنز کے ذریعے پانی چھوڑی کے مرتقب افراد اور اداروں کے خلاف سخت قانونی کا روائی عمل میں لائی جائے شاہ فیصل قولونی کے مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کے عدم فراہمی کے حوالے سے عوامی شکایات کا ازالہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ شاہ فیصل قولونی کے تمام علاقوں میں پانی کی یقصہ بنیادوں پر تقسیم کے فامولے پر عمل درامت کرتے ہوئے ہر گھر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا کہ فراہمی نکاسی آپ سمیت تمام مسائل سے چھکارہ دلا کر مسائل سے پاک معاشر کا قیام یقینی بنایا جائے گا لانڈی زون کے محکمہ صحت کے جانے سے منقضہ سالانہ افتار پارٹی میں روکن سمی خالد احمد نے بھی شرکت کی بلدیا ملیڈ لانڈی زون کے محکمہ صحت کی طرف سے سالانہ افتار پارٹی کا اتمام کیا گیا جس میں روکن سندھ اسمبلی سید خالد احمد منظور احمد سابق ناظم ڈاکٹر رشاد لانڈی زون کے بھوکل پرسن پریم چندر شاد آرائیں روف جمالی حیاس خان سمیت دیگر افسران نے بھی اپنی شرکت کو یقینی بنایا وہیں محکمہ صحت کے ملازمین بھی افتار پارٹی میں موجود تھے اس موقع پر افتاری کے ساتھ ساتھ ڈینر کا بھی احتمام کیا گیا تھا جہاں ملازمین پوری طرح لطفان دوز ہوتے ہوئے بھی دیکھے گئے بعد ازا محکمہ صحت کے افسران کی طرف سے ہر ستال کی طرح اس سال بھی اپنے جمع شدہ چندے سے غریب ملازمین گریٹ ایک سے تین کے ملازمین میں عید کے ویر رکن سندھ اسمبلی سید خالد احمد اور دیگر موززین نے افسران کے ہمرا تقسیم کیے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی سید خالد احمد نے جہاں کتاب کیا وہی میٹرو ون کو بتاتے ہوئے کہا اس نے قرت کی اس نے نات کی یہ ساری تقاریم اور یہاں میں لانڈی زون کا جو انہوں نے سالیڈ ویسٹ دپارٹمنٹ میں خاص طور پر دعوت افتار رکھی ہے یہ ساری چیزیں بھی وہی ہوتی ہیں کہ معاشری طور پر بیٹن مل بیٹنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے آپس میں ایک طریقے سے ساری چیزوں جو ہیں وہ کرنے کا تو میں ان کو بھی مغارک بات دوں گا اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ اور زیادہ بہتری ہے جبکہ میکمہ صحت کے افسر سالیم رضا نے میٹرو ون کو بتاتے ہوئے کہا روزہ افتار کے ساتھ میں اصل میں ہمارے جتنے بھی دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں اس سب اس کے اندر کہنا میں فردن فردن کہنا میں اپنے آپ کو سب جو بھی ہوتا ہے اپنا ڈونیشن کرتے ہیں اور ہم ایک ہی اس کو بنا کے پرگرام کو اپنے پائے تک مل تک پہنچاتے ہیں اس جس میں کہنا میں یہ افتار کا ہو جاتا ہے اور کہنا میں جتنے بھی ہمارے ڈریور ہیں اور چوکیدار ہیں پیون ہیں چپراسی ہیں وہ لوگوں کے اندر سور تقسیم کیا جاتے ہیں تاکہ جو ہے نے عید کا ایک ماحول اچھا بنے ہم کے لئے میکمہ صحت لانڈی زون کی طرف سے سالانہ افتار پارٹی یقیناً بہتر ماحول کی فرامی والے ہی کر سکتے ہیں کیامرمنٹ سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف میٹرو ون کراچی بردی عزمہ کراچی کے ایڈمینسٹیٹر محمد حسین سید نے کہا ہے کہ اسپتالوں اور ڈسپینسٹروں سے وابستہ پروفیسر ڈاکٹرز، سپیشلسٹ اور میڈیکل سٹاف کو تبیر رخصت نہیں دی چاہے گی کراچی میڈیکل انڈینٹر کالیج کی 24 نے گورننگ بولی کے جلاس کے صدارت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بردی عزمہ کراچی کے زیرے انتظام اسپتالوں میٹرنیٹی ہومز اور ڈسپینسٹروں سے وابستہ پروفیسر ڈاکٹرز، سپیشلسٹ اور میڈیکل سٹاف اور تبیر رخصت لے کر دوسرے ممالک میں ملاسمتیں حاصل کر کے یہاں کے ڈاکٹرز کا حق مارتے ہیں ان کی وجہ سے میڈیکل کے طلبہ کا بھی نقصان ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ تبیر چھوٹیوں کا منظور افتیار آبر گورننگ بولی کے پاس ہے کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے ایڈمیسٹریٹر کراچی نے کہا کہ میڈیکل اینڈنگٹل کالیج جو حکومت سنگ اور کی ایم سی کی منظور شدہ چھوٹیوں کے علاوہ تمام دن کھلے گا اور کسی بھی کسی کی تاتیر نہیں ہوگی اجراد میں پرنسپل کراچی میڈیکل اینڈنگٹل کالیج ڈاکٹر پروفیسر وقار کازمی کو فدمات اور اپنے شعبے کی مہارت کے پیشن اثر تین سال پر کانفریکٹ ملاقمت پر رکھے جانے کی منظوری بھی دے دی گئی بلدی آزمہ کراچی کے زیرے احتمام تمام اسکول تیرہ اور چودہ اگرس کو جشن آزادی کے سلسلے میں کھولیں گے تمام اساتذہ اور طلب و طالبات کو اسکول پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جشن آزادی کے تیاریوں کے حوالے سے منعقضہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے میٹرپولیٹن کمیشنر وطانت علی خان نے کہا بلدی آزمہ کراچی کے مختلف اسکولوں کے طلب و طالبات مزارے قائد پر قومی ترانہ اور ملی نقمیں پیش کریں گے اور سلک سینٹر میں پرچن پشائی کی تقریب بھی منعقض کی جائے گی ان کا کہنے سا کہ پاکستان کا مستقبل ہم سے اور ہمارا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے یہ ملک ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے ملک میں خوشحالی ہوگی تو ہم خوشحال ہوں گے مطانع تلیفان نے کہا کہ ملک میں افوت محبت بھائی شارے اور مساوات کو عام کرنا ہوگا بلدی آزمہ کراچی کی جانت سے نزد کیے گئے 326 گولز پر نئے قومی پرچم لہرائے جائیں گے انہوں نے رائے دیتے ہوئے کہا کہ جس نے آزادی کے موقع پر شارعہ قائدین اور شارعہ فیصل پر صفائی ستھائی پر خصوصی توجہ دی جائے کیونکہ شہری ان راستوں سے گزر کر مزارے قائد پر پہنچیں گے ایڈمیسٹر کے بلدی جنوبی محمد ریسی نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران بھی وقت کی پابندی نہ کرنے والے افسران و ملازمین کے خلاف سخت نحت منچاتے کا روائی کی جائے گی اور ان کی تنخواہیں بھی ادان نہیں کی جائیں گی بلدی جنوبی میں اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ کارپردری ریپورٹ بروقت چمہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ دفتری اوقات کی پابندی پر سختی سے عمل ترامت کیا جائے بروقت کاموں کو مکمل کر کے عوام کو نتائج دیے جائیں اور اس پالیسی پر افسران عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ ماں تحت ملازمین کو بھی پابند کریں ان کا کہنا تھا کہ بغیر کسی وجہ سے دفتر دیر سے آنے اور بغیر افتلا کے غائب رہنے والے افسران کی لیاری سون اور بلدی جنوبی کو کوئی ضرورت نہیں محمد ریسی نے کہا کہ بلدی جنوبی کی بنیادی ذمہ داری عوام مسائل کو حل کرنا ہے فرائز میں کوتا ہی بڑھتنے سے کام نتائج دل کا شکار ہو جاتا ہے ایڈمیسٹیٹر بلدی عوصی محمد نزیلہ خانی نے کہا ہے کہ شب قدر کی تاک راتوں میں تمام مساجد امان بارگاہوں کے اطراف صفائی سترائی اور روشنی کے انتظامات کو مزید بہتر بنایا جائے لیاقت آبار زون کی مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا بلدی عوصی محمد نزیلہ خانی نے کہا کہ بلدی عوصی کو شفاف ترین بنانے کے لئے اس کے چاروں زونس میں بلدی عوصی اہلکار اپنے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں اس سلسلے میں لیاقت آبار زون میں بھی صفائی سترائی کے لئے افرادی قوت اور مشین بھی استعمال کی چاہ رہی ہے بلدی عوصی محمد نیوز میں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی میٹرو ون نیوز یا وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ میٹرو ڈیش ون ڈورٹی وی موسیقی